بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو کہ آج کی صلی اللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس وقت آزاد کشمیر کی سیاست میں بھونچال آ چکا ہے حکومت سازی کا مرحلہ مکمل ہوتے ساتھ ہی اتنی جلدی یہ تمام معاملات یا سلسلہ شروع ہو جائے گا اس کی توقع تو نہیں کی جا رہی تھی لیکن ایک سیاسی بھونچال آ چکا ہے سب سے پہلے تو سردار تنویر الیاس کا جو استیفہ کا خبر سامنے آئی کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں ان کی کچھ ریزنز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسرے نمبر پر ناظرین مسلم لیگ نون کی ایک بڑی کرسی جو ہے وہ خالی ہونے جا رہی ہے اور یہ بڑی کرسی ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کی راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ کیوں جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کو ایک بڑا جھٹکا لگنے والا ہے اس حوالے سے بہت عام تفصیلات ہیں وہ بھی آج کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو ناظرین اسی خبر سے آغاز کرتا ہوں راجہ فاروق حیدر کی کرسی کے حوالے سے تو راجہ فاروق حیدر اس وقت مسلم لیگ نون کے پارٹی صدر ہیں آزاد کشمیر میں اور راجہ فاروق حیدر کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اب انہیں پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جائے گا یعنی کہ راجہ فاروق حیدر اب آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے پارٹی صدر نہیں ہوں گے اور یہ پیغام بقاعدہ طور پر راجہ فاروق حیدر تک پہنچا دیا گیا ہے راجہ فاروق حیدر تو یہ نہیں چاہتے کہ وہ مصطفی ہوں یا وہ یہ نشست چھوڑیں لیکن آبیسلی پارٹی کی جانب سے یہ فیصلہ یا پارٹی کے بڑوں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پیغام بھی پہنچایا جا چکا ہے جبکہ ناظرین دوسرے اینڈ پہ راجہ فاروق حیدر کو لے کر ہی پارٹی کے اندر شدید اختلافات بھی موجود ہیں بہت سارے لوگ مسلم لیگ نون کے اس حوالے سے رضا مند نہیں ہے کہ انہیں پارٹی صدارت سے ہٹایا جائے لیکن زیادہ تر لوگ یہ چیز چاہتے ہیں اور یہی دباؤ ہے اور سینئر قیادت خاص طور پر وہ یہ چاہتی ہے کہ راجہ فاروق حیدر اب پارٹی کے صدر نہ ہوں اور اس کی جو ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو درست انداز میں نہیں نمٹا سکے اور پارٹی لیول پہ وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکے یا ڈیلیور نہیں کر سکے جس طرح کی توقعات ان سے مسلم لیگ نون کی جانب سے کی جا رہی تھی اور اس کی سب سے بڑی اگزیمپل اگر میں آپ کو آزاد کشمیر انتخابات دو ہزار اکیس کی دونگ تو یہ غلط نہ ہوگا جہاں پر راجہ فاروق حیدر خود جو ایک نشیست جیتے ہیں مرتے مرتے اور اس نشیست کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں تو جس حلکے سے راجہ فاروق حیدر صاحب الیکشن لڑے ہیں وہ حلکہ دو حلکوں میں ڈیوائیڈ ہوا اس مرتبہ جو آزاد کشمیر کی حلکہ بنیا ہوئی تھی اور جو دوسرا حلکہ جہاں سے راجہ فاروق حیدر جیتے ہیں اس حلکے میں زیادہ تر ووٹر وہی رکھا گیا جہاں جو راجہ فاروق حیدر کا سپورٹر تھا یہ چیز کرنے کے بعد راجہ فاروق حیدر جو ہیں وہ اسیمبلی میں آئے ہیں لیکن ان کی جو مہاپر کارکردگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا متاثر کن نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں اب پارٹی صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے اب پارٹی صدارت ہوگی کس کی یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور راجہ فاروق حیدر کو اب کون سا عہدہ دیا جائے گا ذرائع کے مطابق ناظرین جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں تو راجہ فاروق حیدر کو یا تو سینئر نائب صدر یا تو نائب صدر کا عہدہ دیے جانے کا امکان ہے جبکہ جو صدارت ہے وہ موسٹ پراببلی شاہ غلام قادر جو ہیں ابھی تک ان کا نام سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہے یا دوسرے نمبر پر مشتاق منحاس یہ دو نام ابھی تک سامنے آئے ہیں کوئی فائنل ڈیسیجن تو نہیں ہوا لیکن موسٹ فیورٹ یا کہا جائے کہ سینئر کی عادت ان دونوں میں سے کسی کو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا پارٹی صدر بنانا چاہ رہی ہے تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ان دونوں میں سے کوئی بن سکتا ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کی اب چھٹی ہو چکی ہے اور کر کردگی جو ہے وہ آزاد کشمیر دوہزار اکیس کے الیکشن کی آگ کے سامنے موجود ہے دوسری خبر کی طرف ناظرین میں آؤں سردار تنویر الیاس کے حوالے سے تو وہ مستعفی ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو لاش وی لاکھ میں بھی اپنی خبر دی تھی اب معاملہ اس طرح سے ہوا ہے کہ سردار تنویر الیاس کو جس طرح سے وہ چاہتے تھے اس طرح سے نہ ہی تو ان کے لوگوں کو وزارتے دی گئی نہ انہیں خود وزیعظم بنایا گیا بلکہ سینئر وزیر کے طور پر تو ٹھیک انہیں رکھا گیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جہاں پر وہ پریشرائز نہیں کر پا رہے بیوروکریسی کہہ لے یا وہ وہاں پر اپنا جو روب ہے وہ ایک جوانہ چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں برحال اس وجہ سے وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ پریشر ٹیکٹس اپنا رہے ہیں اور ابھی انہوں نے یہ ایک جو ہے وہ بات کہی ہے کہ وہ مصطفی ہو رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے آزاد کشمیر وزیعظم کے اوپر دباؤ بنایا جائے اور وہ اپنی بات کو منوائیں اگر ان کی بات کو نہ مانا گیا ایک وہ کہہ تو چکے ہیں فیصلہ تو کر چکے ہیں اب ان کا استیفہ بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے لیکن یہاں پر اب کوسچن یہ ہے کہ کیا سردار عبدالقیوم نیازی جو کہ نہیں نہیں آپ کہہ سکتے ہیں وزیعظم آزاد کشمیر جو ہے وہ بنے ہیں زیادہ کوئی خاصا اتنا تجربہ نہیں ہے بیریسٹر سلطان محمود کے مقابلے میں کیا وہ پریشرائز ہو پائیں گے دوسری جانب ناظم بیریسٹر سلطان محمود نے بہت زبردست سیاست کی ہے وہ ایک سیاسی کارکون ہے اسیمبلی میں آدھے سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سردار تنویر علیہ السجن انہوں نے آتے ساتھ ہی چار ہی ماں ہوئے تھے انہوں نے پی ٹی آئی میں آدھے ہوئے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے آزاد کشمیر پنگا بھی لیا تو کس سے لیا بیریسٹر سلطان محمود سے تو بیریسٹر سلطان محمود کی یہاں پر جو حکمت عملی تھی یا جو سیاسی دانشمندی تھی اس کی داد دینی پڑے گی کہ کس طرح سے انہوں نے زیادہ سے زیادہ انہی کے لوگوں کو وزارتے بھی دی گئیں اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وزیعظم ہیں اس میں بھی ان کی مرضی شامل تھی اور انہی کے جو گروپ تھا اسی میں سے وزیعظم کا بھی انتخاب کیا گیا انہی کے سردار عبدالقیون نیازی انہی کے گروپ میں سے تھے اور دوسری طرف ناظرین اب بیریسٹر سلطان محمود نے سردار تنویر علیہ السلطان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ کچھ بھی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں اور وہ پریشر ٹیکٹس اپنانے کے لیے اسطیفے کا مطالبہ جو ہے اسطیفے سامنے رکھ کر پریشر ٹیکٹس جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں برحل بیریسٹر سلطان محمود کی جو کہ سپورٹ موجود ہے وزیعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیون نیازی کے ساتھ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنی اس پریشر ٹیکٹس میں کسی طریقے سے کامیاب ہو پائیں گے برحل مزید اس حوالے سے جو بھی ڈیٹیلز آتی ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے دوسری جانب ناظرین لے ہلکہ جو لے 3 جو بیریسٹر سلطان محمود کی جانب سے نشیست چھوڑی گئی ہے اس نشیست پر بھی ابھی تک شیڈیول تو جاری نہیں ہوا لیکن کچھ ہی دنوں تک جو کچھ نشیستیں ہیں آزاد کشمیر کی جو کہ خالی ہوئی ہیں ان کے اوپر شیڈیول جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا اور ان میں الیکشن بھی ہوگا اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اب تک ہم پہنچاتے رہیں گے بہرحال لے 3 کے حوالے سے ابھی ٹکٹ کا فائنل آئیز نہیں ہوا کیا بیریسٹر سلطان محمود لے 3 میں بھی بازی لے جائیں گے سردار تنویر علیہ السلام کے اوپر اپنے بیٹے کے حوالے سے جس طرح سے ایک شروع سے ہی یہ بات میں بھی کہتا آ رہا ہوں اور اس حوالے سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو لائیں گے اور اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس کے بعد کابینہ میں بھی شامل کروائیں گے اور یہ یاد رکھا جائے ناظرین کہ کابینہ میں بہت ساری وزارتیں ابھی کچھ وزارتیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک بانٹی نہیں گئیں بہرحال جو ایک ترمیم کی گئی ہے اس کے مطابق جتنے وزید رکھ سکتے تھے اتنے وزید تو رکھ لئے گئے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید آزاد کشمیر میں کیا جو ہے اس رکحال اختیار کرتی ہے آپ اپنی رائے کا اس میں اظہار لازمی کیجئے گا کہ آپ کیا لگتا ہے کہ سردار تنویر علیہ السلام جو یہ ٹیکٹس اپنا رہے ہیں کیا وہ اس میں کامیاب ہو پائیں گے اور دوسری جانب جو راجہ فاروق حیدر کے حوالے سے ایک بریکنگ نیوز ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آج کی بھی لیکس ناظرین اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ